جن کی قوت مدافعت کام ہوتی ہے ان میں یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا جو ہمارے بڑے افراد ہیں ہمارے بزرگ افراد ہیں ان کی لیکن عمومی طور پر اگر آپ اس کا کوئی ویرس کا اٹیک ہو بھی گیا ہے کسی پر اور وہ بھاپ کے ذریعے پانی انہیل کرتا ہے یا بھاپ اندر لے جاتا ہے تو یہ ویرس ختم ہو جاتا ہے لہٰذا اس سے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں دوبارہ وہ واپس آ جاتی ہے لیکن اگر آپ نے چودہ دن تک پرواہ نہیں کی اور اس کی انکویبیشن اندر فیپڑوں میں شروع ہو گئی تو پھر جو ڈسٹیکشن ہو چکی ہے وہ ایرپیرے بل ہے کہنے کا مرسل یہ ہے کہ شروع میں ہلکی سی کسی کھانسی سے کوئی بننا ملا ہے یا آپ کا گلہ ذرا تنگ ہو رہا ہے خراش آ رہی ہے تو فوراں بھاپ لینا شروع کر دیں تو یقینی صوف صد اس ویرس کی موت ہے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ڈریں ضرور ڈرائے بھی ضرور لیکن احتیاط بہت ضروری ہے اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کی قوت مدافق بھی بھائی جائے گی اس کے لیے جو اہم شرط ہے ذہنی طور پر خود کو ریلیکس رکھنا اور آرام کرنا ہے کیونکہ سونے سے آپ کی قوت مدافق بڑھ جاتی ہے آپ کا نظام انعظام ذرا سنو ہوتا ہے خون میں پاور جاتی ہے اور جو انزائنز ہیں اپنا آپ کی قوت مدافق بھی وہ اس کو بڑھا دیتی ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ مطلب سب کچھ سننے میں بھی آ رہا ہے اور کافی جو ڈاکٹر حضرات ہیں اس حوالے سے کافی کچھ بتاتے ہیں معلومات کے لیے اب کوئی یہ بات بتائیں کہ جس سے عام جو ہے ایک عوام ان کو یہ اندازہ ہو سکے کہ کب تک اس جو ہے وبا سے جان چھوٹ جائے گی اور اس کی کیا عمر ہوتی ہے یہ دراصل ایک عام سا اصول ہے کہ یہ وائرس پانچ سائیکلوں میں مرتا ہے عام طور پر پہلا سائیکل جب شروع ہوگا تو اگلا سائیکل اس کا شروع جب ہوتا ہے تو اس کا پیریڈ آدھا ہو جاتا ہے یعنی اس کی پاور کم ہو جاتی ہے پھر اس سے جو اگلا سائیکل ہے وہ پھر اس سے پاور کم ہو جاتی ہے چلتے جلتے جب پانچمیں سائیکل تک آتا ہے تو یہ بلکلی خاموش ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لہٰذا عموماً ستر سے لے کر اسی دن تک اس کا پیریڈ ہے انکیبیشن پیریڈ جو ہے چودہ سے اکیس دن تک ہے تو ممکنہ طور پر اسی دن میں یہ بلکل وائرس ختم ہو جائے گا ہمارے پاکستان میں چالیس دن ہو گئے ہیں ابھی ہمیں چالیس دن اور انتظار کرنا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتا جائے گا اگر آپ نے احتیاط کیے تو جس کو لگ چکا ہے وہ ایسا ایسا پھیلتے پھیلتے آج کل جو پیک لیول ہے ہمارا یہ بیس دن ابھی رہے گا اس کے بعد یہ لیول کم ہونا شروع جائے گا اور انشاءاللہ چالیس دن اور پورے ہونے کے بعد اس موزی فیرس کا خلق کم ہو جائے گا اور پوری انسانیت کو سکون ملے گا